پنجاب پولیس نے عید الہزا کے موقع پر صوبے بھر میں سیکیورٹی پلان مکمل کر لیا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت کے مطابق سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے آئی جی پنجاب کی ہدایت کے مطابق پنجاب پولیس قربانی کے جانور چوری کرنے والے گروہوں کے خلاف سرگرم پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں قائم ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائی پر بروقت کال سے بکرا چوری کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیا گیا اور سیالکورٹ میں دورانے ڈکیٹی اندھے قتل کا ڈراؤپ سین ٹک ٹاکر بیوی ہی شہر کے قتل میں ملوث پائی گئی السلام علیکم سیف سیٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہم خبروں پر پنجاب پولیس نے عید العظاق کے موقع پر صوبے بھر میں سیکیورٹی پلان فائنل کر لیا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت کے مطابق سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا جائیں گے پنجاب بھر میں ستائیس ہزار چھے سو پنتالیس نماز عید اجتماد کی سیکیورٹی کے لیے پینتیس ہزار سے زائد اہل کران اور افسران ڈیوٹی کے فرائز سر انجام دیں گے لاہور میں نماز عید کے پانچ ہزار دو سو اٹھتر اجتماد کی سیکیورٹی کے فرائز آٹھ ہزار سے زائد اہل کران اور افسران سر انجام دیں گے آئی جی پنجاب نے ہدایہ دین کے نماز عید سے قبل تمام مساجد، امام بار گاہوں اور عید گاہوں کی مکمل چیکنگ اور کلیرنس کو ہر سورج یقینی بنایا جائے تمام اظلام روزانہ کی بنیاد پر سرڈ سویپ، کومبینگ اور انٹیلیجنس پیسٹ آپریشنز جاری رکھے جائیں موویشی مرنیوں کے گرد و نواح میں شہریوں کی سہولت کے لیے اضافی ٹیموں کو تائجونات کیا جائے ڈی اے جی ٹرافیک گید الازہا کے موقع پر صوبے بھر میں ٹرافیک کے ہموار بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے ایکشن پلین کی خود نگرانی کریں قربانی کی کھالیں کٹھی کرنے کے حوالے سے محکمے داخلہ کیس سو پیس پر عمل درامد ہر سورج یقینی بنایا جائے کالا دم تنظیموں کے قربانی کی کھالیں کٹھی کرنے پر آئید پابندی پر سختی سے عمل درامد کرایا جائے پنجاب پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل آبی دلی کو کتاب لکھنے پر ند انام دیا گیا آئی جی پنجاب رو سردار علی خان نے دفتر بلا کر حوصلہ افسائی کی ہیڈ کانسٹیبل آبی دلی کی کتاب خودی کی تلاش کو شہر کے مشہور پبلیشر نے شائع کیا ہے آئی جی پنجاب رو سردار علی خان نے ہیڈ کانسٹیبل آبی دلی کو تعریف سٹیفکیٹ اور ند انام دیا آئی جی پنجاب کے اس موقع پر کہنا تھا کہ پنجاب پولیس میں تعلیم و تحقیق کے کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے پولیس فورس کی ویل فیر اولین ترجی ہے ہیڈ کانسٹیبل آبی دلی نے پولیس میں رہتے ہوئے ایمفل مکمل کیا ہے ہیڈ کانسٹیبل آبی دلی کا کہنا ہے کہ آئی جی صاحب کا دفتر بلا کر حوصلہ افضائی کرنے پر ان کا مشکور ہوں ہیڈ کانسٹیبل آبی دلی کو پنجاب پولیس ویل فیر فنڈ رولز دو ہزار بائس کے تحت انام دیا گیا اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی ویل فیر اینڈ فینانس فیرعوب مظہر بھی موجود تھے آئی جی پنجاب کی ہدایت کے مطابق پنجاب پولیس قربانی کے جانور چوری کرنے والے گروہوں کے خلاف سرگرم ہیں پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی میں قائم ایمجنسی ہلپ لائن ون فائی پر بروقت کال سے لاہور میں بکرہ چوری کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیا گئے ہیں تفصیلات عمر وقت کی خصوصی رپورٹ میں عیدال ازہا کے نزدیک آتے ہی جانور چوری کرنے اور چھیننے والے گروہ متحرک ہو جاتے ہیں ان کا آسان حدف گلی کوچوں میں بندے ہوئے جانور ہوتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ لاہور کے علاقے مغلپورہ میں خدا بکش کے ساتھ پیش آیا اسلام علیکم ایمجنسی بان فائیف جی والیکم اسلام جوید بات کر رہا ہوں گڑی شاو چوک سے جی جوید صاحب کیا مسئلہ ہوئے جی دو بندوں کے پاس ایک بکرہ ہے اور دونوں کا ہلیہ نشریوں والا ہے اور بکرہ ان سے سنبھل نہیں رہا مجھے مشکوک لگ رہے ہیں جی جوید صاحب ٹھیک ہے مغلپورہ کی پولیس آپ کے طرف روانہ کر رہے ہیں تھوڑی دیر تک پولیس والے آپ سے رابطہ کریں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ ڈالفین فور ٹو ٹو آئی سی ٹری ڈالفین فور ٹو ٹو نوٹ کریں کہ دو مشکوک لوگ ایک بائک پر بکرے کو لے کے جا رہے ہیں فوری راؤنڈ اپ کریں اور پہنچ کے موقع پر آئیول نوٹ کریں دو آدمی میرا بکرہ لے کے جا رہے تھے تو کسی نے دیکھا اللہ والے نے انہیں پھون کیا وان فائی پہ تو انہوں نے ڈالفین فور والے کو بھیجا تو انہوں نے بکرا پکڑا مورا ہمارے تکر پہنچا ہے ہم ان کے ڈالفین فور والوں کے اور وان فائی والوں کے اور جس نے کال کی وان فائی والوں کے ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں ایرے قربان پر اپنے جانوروں کو محفوظ جگہ پر باندیں چوروں سے ہوشیار رہیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری وان فائی پر دیں کامیرمین لیاقت بشیر کے ساتھ عمر بخت سیف سیٹی ٹی وی لاہور انویسٹیگیشن ونگ پولیس لاہور کی کارروائیاں اٹھارہ سالہ لڑکی سمیت چار بچوں کو ڈھونڈ کر ورسہ سے ملوا دیا انچارج انویسٹیگیشن سمانہ آباد کے مطابق اٹھارہ سالہ ایمان گھرے لو نرازی کی وجہ سے گھر سے چلی گئی تھی لڑکی کے ورسہ نے اس کے اغوا کا مقدمہ تھانہ سمانہ آباد میں درچ کروایا تھا دوسری جانب انچارج شہدرہ قیوم نظر نے ٹیم کے حمرہ چھ سالہ اصد اور چار سالہ انعایہ کو تلاش کر کے ورسہ کے سپرد کیا انچارج بدامی باغ منیر احمد نے سات سالہ رفت اور چار سالہ رمضان کو بھی تلاش کر کے ورسہ کے سپرد کر دیا ہے سیال کورڈ میں دورانے ڈکیٹی اندھے قتل کا ڈراب سین ٹک ٹاکر بیوی ہی شہر کے قتل میں ملوث پائی گئے ایک ماہ قبل تھانہ اگوکی کے علاقے میں نامعلوم ملزمان نے دورانے ڈکیٹی خلیل احمد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا جس کا مقدمہ مقتول کے بھائی جلیل احمد کی مدیت میں درچ ریجسٹر کیا گیا پولیس ٹیم نے دورانے تفتیش پیشہ ورانہ مہارت کو بروے کار لاتے ہوئے سائنسی بنیادوں پر تفتیش کو آگے بڑھاتے ہوئے اندھے قتل کا معامہ حل کیا ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنا کر مقبولیت حاصل کرنے والی مقتول کی بیوی میمونہ عیرم شہزادی رزوان عرف زین سے شادی کرنا چاہتی تھی جس کے لیے اس نے ساتھی سے مل کر شہر کے قتل کی منصوبہ بندی کی اور شہر کو قتل کروا کر وقوعے کو ڈکیٹی کا رنگ دے دیا تھا پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ فائرنگ کرنے والے ملزم رزوان اور ایک نامعلوم شخص کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ہیں ملزمان کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا دولفن سکوارڈ کا موٹر سائیکل چوروں کے خلاف انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن دولفن سکوارڈ نے بینل ازلائی تین رکنی کمسن موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا ہے ملزمان گھروں کے باہر مارکٹوں سے بغیر پارک کی ہوئی موٹر سائیکلیں چوری کرتے تھے ملزمان کی قبضے سے چوری شدہ موٹر سائیکل برامت کر لی گئی ہے ملزمان نے زیر استعمال موٹر سائیکل دو روز قبل مریدکے سے چوری کی تھی ملزمان شخ اپورا مریدکے ناروال لہور دیگر علاقوں سے موٹر سائیکلیں چوری کرتے تھے ابتدائی تفتیش میں ملزمان کا بیس سے زائد موٹر سائیکلیں چوری کرنے کا انکشاف ہوا ہے ریکارڈ یافتہ ملزمان علی حمزہ رحمان کو تھانہ شہدرہ کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی ڈولفن سعاد عزیز کا کہنا ہے کہ معصوم بچوں کو ورگلا کر جرائم کی دنیا میں دھکیلنے والا سرگنا جلد پولیس کی گرفت میں ہوگا والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی کانسلنگ کریں معاشرے کا سود مند فرد بننے کے لیے تعلیم پر توجہ دیں یہ تھی اب تک کی ہم خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی سی ڈوت میڈیا اور سوشیل میڈیا پیٹس